اسلام علیکم انتہائی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں کہ پاکستان میں اسلامی دموریہ پاکستان میں آج سودی میشت کو ایک بڑی کاری زب لگی ہے آج شرح سود میں مزید کمی ہوئی اس کے بعد پچھلے چار ماہ کے دوران وہ شرح سود جو کہ سوہ تیرہ فیصد ہوتی تھی اب صرف سات فیصد رہ گئی ہے گویا کہ بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود کھانے کا زمانہ اب ختم ہو گیا کیونکہ اس میں کسی قسم کی اب کوئی کشش باقی نہیں ہے اس کا پھرپور کریڈٹ بلکہ پورا کریڈٹ میں وزیراعظم عمران خان کو دوں گا جن کی پھرپور کاوش رہی ہے کہ پاکستان کی شرح سود میں کمی لائی جائے کاروبار کو انسینٹیوائز کیا جائے اور یقینا یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور اب یہ سرمایہ بینکوں سے نکلے گا کاروبار پر منتقل ہوگا بینک بھی مجبور ہوں گے کہ اب وہ اپنا سرمایہ حکومت کے سیکیورٹیز اور حکومت کے ٹریجڈی بلز وغیرہ میں لگانے کے بجائے کاروبار کو دے اور اس طرح سے پاکستان میں ایک نئی ابتدا ہونے والی ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آج ڈیولپنٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب شرح سود میں کسی قسم کی کوئی کشش باقی نہیں ہے یہ پیسہ بینکوں سے نکلے گا سرمایہ یہ ہے اب یہ کاروبار پر منتقل ہوگا اور یقینا جب ہم سود سے چھٹکارہ حاصل کریں گے کسی حد تک چھٹکارہ بھی حاصل کریں گے تو یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی شروعات ہے اس کے ساتھ ہی بینکائی اور کاروبار کے حوالے سے مجھے معلوم ہے حکومت ایک بہت اچھا پیکج تیار کر چکی ہے جو چند دنوں میں سامنے آئے گا اسی دوران کنسٹرکشن پیکج میں جو بجٹ کے دوران خانیہ سامنے آئی تھی حکومت نے ان کو بھی دور کر دیا ہے یہ بھی بہت جلد سامنے آنے والا ہے اور یقینا اب جب ہم سود سے چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں تو ہم ایک اچھے دور کا آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو بھی مبارک ہو وزیراعظم عمران خان پاکستان کو بھی مبارک باگ میں دوں گا سٹیٹ بینک کی مولیٹری پالیسی کمیٹی اور گورنٹ ڈاکٹر رضا باقر کو بھی کہ پاکستان کو سودی معیشت سے چھٹکارہ مل رہا ہے